محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محرم ملنے آئے ہیں تو اجازت ہوتی تو پھر اندر جاتے لیکن ہوا کیا جو کیداری کر رہے تھے محرم مدหرام کا مہینہ تھا خورانسہ سے لوگ آئے آپ کی زیارت کرنے کے لئے مجمع بہت زیادہ ہو گیا تو کہاں ذرا رک جاؤ تم امام ابھی باہر تشریف لاتے ہیں پھر تم زیارت کرنا اگدم سے امام اندر سے پیغام آیا گیا امام آ رہے ہیں دروازہ جب کھول دیا گیا تو لوگ اتنی تیزی کے ساتھ اتنا مجمع تھا اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ حضرت معروف کا ہی رحمت اللہ علیہ جو ہے مجمع وہ لڑکوں نے دیکھا نہیں اور سر سر سال کے یہ بڑھے ایک دم سے مجمع کے نیچے آگے لوگ امام کی طرف پڑھ رہے تھے سب لوگوں کی ہڈییں پاؤں اور یہ چیزیں جب ان کے پر پڑھیں تو ان کی یہ ہڈییں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں اور اپنے امام اپنے پیر اپنے استاد اپنے آقا اپنے آقا کے در پر ہی اس غلام نے جان دے دی اس سے بڑیا جان اور اس سے بڑیا سعادت دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی چودہ سلاسل کے پیشوا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آپ نے جان دی تو امام علی رضا امام علی بن موسیٰ الرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر آپ نے جان دے دی آپ کا نام ابو محفوظ معروف ابن فیروز یا علی دونوں میں سے علم علکرہی رحمت اللہ علیہ آپ کی پناہیں جو ہے وہ کرخ میں ہے کرخ جو ہے یہ بغداد پرشا ہے ایک سو تیتیس ہجری ہے یعنی سات سو پچاس ہجری اور آپ کا وصاب مبارک دو سو ہجری میں ہے یعنی آت سو پلنا پیس ہجری آپ کے استاد حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ جن سے آپ نے فکح پڑھی اور علوم پڑھے تصور پھی آپ نے ان سے لیا ہے تو حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ حضرت امام آزر رحمت اللہ علیہ کے شریف میں تو یہ مطلب یہ ہوا کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ مسئلہ کا حنافی ہے اور آپ نے خلافت جو ہے وہ دو سے لیے حضرت علی بن موسی غیرہ رحمت اللہ علیہ اور دعوت تائی رحمت اللہ علیہ سے پتلنا سے فارغ از حادثات چرخی فارغ از حادثات چرخی اطبع ارشاد خواجہ معروف کرخی تحمد اللہ علیہ آپ عید کے دن جا رہے ہیں جاتے ہوئے آپ نے یتیم کو دیکھا عید کے دن بچے نہیں نے کپڑے گانتے ہیں آپ نے بچے کو دیکھا وہ بچانا اداس ہے قریب گئے کہ لیکنے کہ میٹے تم اداس کیوں ہو کیونکہ میرے ایبو نہیں ہیں آج میرے ایبو ہوتے تو وہ مجھے کپڑے آکے دیتے فرما لگے یہی رک یہی رک میں ابھی آ رہا ابھی آ کسی سے جا کر ادھار خجورے لی ادھار خجورے لی کہ میں تمہیں پرسے دے دوں کہ مجھے خجورے ادھار دے دو ادھار لیتا وہاں سے ہٹ کر آگئے اور لوگ جو ہیں وہ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے وہاں رستے میں کھڑے ہو کے خجورے بیچنے لگے کہ لیکن یہ خجورے لیلو یہ خجورے لیلو یہ خجورے لیلو اکثر میں یہ بھی ملا کرنے کے لیے جب میں گیا نماز جمعہ کے بعد وہ جہاں سے لوگ جا رہے ہیں ایک بنگالی اور ایک عربی رڑکا جو اکڑا وہ خجورے بیٹھے جی خجورے لیلو وہ بنگالی کو ساتھ رکھے لوگ جہاں سے آ رہے ہیں رستے میں کھڑے ہو کے تو معروف کر ہی رحمت اللہ بھی یوں ہی کھڑے ہو گئے یہ خجورے لیلو یہ حضرت سری سقاطی رحمت اللہ علیہ کریب ہے یہ آپ کے خریفہ ہیں اور آپ کے مورید خاص ہیں کہنے لگے حضور خجورے بیچنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی آپ کیوں خجورے بیچ رہے ہیں فرمانے لگے وہ بچہ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں وہ یتیم بچہ ہیں اس کا باپ نہیں ہے کہ اس کو کپڑے لا دے وہ بچانا دوسرے بچوں کو دے کے اُلاس پھٹ رہا ہے مجھ سے یہ دیکھا نہیں گیا تو میں یہ خجورے اُدھاری لائے رہا ہوں یہ میں آپ بیچ کے اس سے جو پیسے ملیں گے میں اس کے لیے کپڑے خرید کر لاؤں گا تاکہ اس کے چہرے پر خوشی آ جائے گا ہے حضرت صلی اللہ علیہ رہا ہے کہنے لگے حضور آپ جائیے آپ جائیے یہ خجورے جس سے اُدھار لائیں اسے واپس کریں میں اس کے کپڑوں کا بندو بس میں کرتا ہوں یہ کام کو میں بھی کہہ سکتا ہوں آپ زحمت کیوں کر رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ رہا ہے اس بچے کو لے گئے اس یتیم بچے کو لے کر گئے نیا لباس دلوایا اسے فرماتے ہیں غوصہ شروعی کیے فرماتے ہیں کہ جب میں اس بچے کو نیا لباس دیا اس کے چہرے پر جو خوشی آئی اس کے بعد رب نے جو مجھے نور عطا کیا اس نور کی لذت اس لذت کی بلندی اس نور کی وجہ سے جو مجھے پھر بلندی ملی اللہ اکبر میں بیان نہیں کر سکتا روزہ آپ نے رکھا ہوا نفری روزہ ہے رستے سے گزر رہے ہیں گرمی شدید ہے اور ایک صاحب جو ہیں وہ پانی بیچارے بیچ رہے لیکن کوئی آدمی اس کا پانی نہیں دیتا کیونکہ کوئی پانی خریدے گا تو اس کے بعد وہ جا کر اپنے بچوں کے لئے کھانا خریدے گا تو حضرت معروف کر ہی رہا ہے جب جا رہے تو وہ بیچارہ غریب آدمی پانی بیچ رہے لیکن کوئی پانی خرید نہیں رہا لیکن ایک دم سے اس بندے نے جملے کو چینج کیا اللہ اکبر اس دور کے لوگ نیک وہ جملہ کیا بولتا ہے کہنا ہے کہتا ہے اے اللہ جو میرا پانی مجھ سے خریدے اس کی تو بخشش فرمانے اے اللہ جو میرا پانی مجھ سے خریدے تو اس کی بخشش فرمانے اب اس جملے سے دل لوگوں کے رقیق ہوں گے وہ میرا پانی خریدے لیں گے میں گھر جاتے اپنے بچوں کے لئے کھانا بھی جاؤں گا حضرت معروف کر ہی رہا منت اللہ علیہ آگے بڑھے آگے بڑھ کے آپ نے اس کو پیسے دیئے کہا مجھے پانی دو اس سے پانی دے کے پانی پیر گیا اب مریدین کو تو پتا تھا کہ پیر کا روزہ ہے پیر صاحب کا روزہ ہے اس آدمی تو دلی پتا تو مریدین پوچھنے لگے حضور آپ نے روزہ نفری کیوں توڑ دیا فرمانے لگے نفری روزہ ہے نا پھر رکھو لیکن تم نے اس کی دعا نہیں سنی تھی کہ وہ دعا کیا دے رہا تھا منہ اس کی دعا کی وجہ سے اپنا نفری روزہ جوہا وہ توڑ لیا تو یہ اس بات کی وجہ سے اللہ نے اتنا ان پر ترم فرمایا کہ جب آپ کا ویسان مبارک ہو گیا تو کسی نے خواب میں پوچھا کہنے لگے کیا ہوا کہنے لگے اس جس سے پانی خنیدہ تھا اس کی دعا کی وجہ سے رب تعالی نے میری بخشش فرما دی اللہ حکم